بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دعاوں میں افضل ترین دعا استغفار ہے استغفار کی برکت سے اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ تنگ دستی کو دور کر دیتے ہیں پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں استغفار کسرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار کرتے رہا کرو خاص طور پر اثر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے اس وقت میں استغفار کرنے کی بڑی فضیلت ہے اس لیے کہ اس وقت جو محافظ فرشتے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی بدل جاتی ہے دن والے چلے جاتے ہیں اور رات والے آ جاتے ہیں جب دن والے چاہتے ہیں اللہ ان سے پوچھتے ہیں اللہ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں میرا بندہ کیا کر رہا تھا فرشتے ارض کرتے ہیں یا اللہ بندہ استغفار کر رہا تھا تو اللہ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں تم گوا رہو میں نے اس بندے کو بخش دیا یعنی جب آنے والے فرشتے آتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں بندہ استغفار کر رہا ہے اور جانے والے بھی استغفار پہ چھوڑ کے جاتے ہیں اللہ سے بھی یہی کہتے ہیں کہ بندہ استغفار کرتا تھا تو اللہ فرشتوں کو گوا بنا کے کہتا ہے تم گوا رہو میں نے اس بندے کو معاف کر دیا میں نے اس کو بخش دیا یہ استغفار اتنی اونچی چیز ہے اللہ کی اتنی رضا مندی اس بندے پہ ہوتی ہے اللہ اس کی اس کی برکت سے پریشانیاں اور تنگ دستیاں بھی دور کر دیتے ہیں اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے بندے کے ساتھ پانچ اضافی وعدے بھی فرمائے ہیں یعنی جو کسرت سے استغفار کرتا ہے پانچ وعدے ہیں اور وہ پانچوں وعدے بہتی معتبر وعدے ہیں سب سے پہلا اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جب بھی ان کو ضرورت ہوگی ضرورت کے مطابق ان پہ موصلہ دار بارش برسائی جائے گی یعنی یہ اللہ کی رضا مندی کا بندے کے ساتھ معاملہ ہے جب ضرورت ہوگی بارش ہوگی اور بارش بھی رات کو ہوگی تاکہ دن کے وقت لوگوں کو تکلیف بھی نہ ہو پریشانی بھی نہ ہو اپنا کام کاج بھی کریں اور رات بارش بھی ہو یہ اللہ کا عظیم قسم کا وعدہ ہے اور دوسرا وعدہ اللہ اس کے مال و دولت کے اندر اضافہ فرما دیں گے اور خیر و برکت بھی عطا فرما دیں گے خالی اضافہ نہیں مال و دولت کی فراوانی اور زیادتی یہ کچھ بھی نہیں کرتی اگر اس میں خیر و برکت نہ ہو اگر خیر و برکت آ جائے تھوڑا مال بھی کافی ہو جاتا ہے یہاں تو وعدہ ہے کہ میں مال بھی زیادہ دوں گا اس میں خیر و برکت بھی ڈال دوں گا اور تیسرا وعدہ اللہ رب العزت کا اپنے نیک بندوں کے ساتھ یہ ہے کہ نورینہ اولاد کے اندر اضافہ ہوگا یعنی نورینہ اولاد اللہ عطا فرمائیں گے یہ کتنی خوشکسمتی ہے نورینہ اولاد کے لئے لوگ دعائیں مانگتے ہیں اللہ بغیر دعاؤں کے عطا فرمائیں گے اور چوتھا وعدہ یہ ہے کہ اس کی کھیتی باڑی کے اندر باغات کے اندر پھلوں کے اندر اللہ اضافہ اور افراوانی کا معاملہ فرمائیں گے اور پانچوہ وعدہ اللہ کا یہ ہے کہ دریاؤں کا پانی کبھی خوشک نہیں ہوگا لبا لب دریاء بھرے رہیں گے یہ آبادی کا انحصار پانی کے اوپر ہوتا ہے دریاء جس علاقے میں چلتے ہیں وہاں وہ علاقہ سر سبد اور شاداب ہوتا ہے خوشحالی ہوتی ہے تنگ دستی دور ہوتی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پانچ اتنی بڑی نعمتیں ہیں اللہ کا ان نعمتوں کے بارے میں وعدہ ہے کہ کبھی بھی ان نعمتوں میں کمی نہیں ہوگی یہ استغفار کی برکت سے ساری نعمتیں ملیں گی تو اس لیے میں درخواست کرتا ہوں اپنے محترم بھائیوں سے اپنی ماں و بہنوں اور بیٹیوں سے کے کسرت سے استغفار کیا کریں تاکہ ہر وقت اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ شامل حال رہے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اللہ آپ کا حمی و ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وزیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی